میں تیار ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں اس کی پوری جد و جہد کروں گا جب تک میں زندہ ہوں میں کبھی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں انشاءاللہ پنڈی پہنچوں گا اور جب یہ کافلہ انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا میں ان کو وہاں رسیب کروں گا اور میں سارے پاکستان سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کروں گا سب کو کہوں گا آئیں کیونکہ یہ اس وقت جو اس ملکی حقیقی ازادی میں شرکت نہیں کرتا وہ یاد رکھیں کہ وہ اللہ نے ہمارے دین کے اندر یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے آپ مقابلہ کرو جس کو کہتے ہیں جہاد یہ اللہ کا ہوتا ہے ازادی کے لیے کھڑے ہونا یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اور عمر بالمعروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں یہ جو چور سارے کٹھے ہو گئے اور اوپر بیٹھ گئے ہیں قوم نے قومی چوروں کے خلاف اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہے کوئی ایک آدمی نہیں کچھ سیکھ کر سکتا تو میں ساری قوم کو آج دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شرکت کریں اور انشاءاللہ جب میں پنڈی جس دن میں آپ کو دعوت دوں گا آپ نے سب نے پنڈی آنا ہے اس ملکی حقیقی ازادی کے لیے اسی لیے ہمیں ضرورت نہیں پڑھی کہ کسی کے اوپر الزام لگائیں تاکہ میری سیاست اوپر چلی جائے یہ ملک کا مسئلہ ہے اور چیف جسد صاحب یہ ملکی فیوچر کا مسئلہ ہے اور یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے اس ملکی عدلیہ کے اوپر ساری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت لگتا ہی ہے کہ بس ایک یہ جو چاہے گا یہ فیصل جیسے لوگ جو چاہے گا ان کے سامنے کوئی کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا اور یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے ملک تب تکڑے ہوتے ہیں میں پھر سے آپ کو کہوں جدر قانون کی حکم نہ نہیں ہوتی ہے اور میں آخر میں میں خاص طور پر پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا خاص طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے خوشی یہ ہے کہ وکلا یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ان کی ذمہ داری ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی قائم کرنا پاکستان کی وکلا کمیونٹی کی ذمہ داری ہے اور یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں ہر وہ آدمی جو اس ملک میں رول آف لاؤ چاہتا ہے اور رول آف لاؤ کے بعد ہی حقیقی جمہوریت آتی ہے اور حقیقی جمہوریت ہی حقیقی ازادی ہوتی ہے یہ سب اکٹھے چلتے ہیں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے یہاں تو میں وکلا کے اوپر بھی آج ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں امید لگاتا ہوں کہ آپ اپنا رول پلے کریں گے اور میں اپنے سارے جو جو آج لوگ آئے ہیں اور جو آج جدر سے باری مارچ شروع ہو رہی ہے میں آج سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اب یہ عمران خان کے لیے نہیں ہو رہا سب کچھ یہ آپ سب کے لیے ہو رہا ہے یہ اس ملک کے مستقبل کی جنگ ہے یہ اس قوم نے جیتی ہے ازادی قومیں اپنی ازادی کی جنگ جیتی ہیں عمران خان تو پی میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں لیکن آپ سب نے اس میں شرکت کر بھی ہے کیونکہ مستقبل آپ کا ہے اور آپ کے بچوں کا ہے اور جب تک کہ ایک قوم